موسیقی گزشتار دنوں کراچی آرٹس کاؤنسل میں ایک تقریب کا احتکمام کیا گیا جو ڈاکٹر لائک زلداری صاحب جو مہتی سندھ کے بڑے محقق اور دانشور تھے ان کی ساتھویں برسی کے موقع پر تھا اس کانفرنس میں سندھ کے بڑے نام اور عدیب کالر اور تعلیم دانوں نے شرکت کی اس کانفرنس کا مہمان خوش سوسی سندھ کے ہوم منسٹر جناب زیاہ حسین لنجھار سے جبکہ مہمانوں میں ڈاکٹر سلیمان شیخ مدد علی سندھی میر منور علی خان تالپر اور مختلف عدیب اور دانشور تھے مختلف عدیبوں نے ڈاکٹر لائک زلداری کی زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر لائک حسین زلداری جو ہے ایک سندھ کا مدبر اسکالر اور تعلیم دان تھے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک ڈرائنگ ٹیچر کی رہیسیت سے کیا اور اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے مختلف تھیسز اور کتابیں لکھتے لکھتے انہوں نے پی ایش ڈی کیا اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر کہلائے جو کہ ایک بڑا عزاز تھا ڈاکٹر لائک حسین زلداری نے ایک کتاب کا تحریک پاکستان میں سندھ کا حصہ یہی ایک مین موضوع تھا اس کانفرنس کا اور اسی ایک موضوع پہ ہی کافی لوگوں نے مدبر اور اسکالرس نے تعلیم داروں نے شرکت کی اور تبادلہ خیال کیا اور اپنی نے تقریریں اور مقالے پڑے مقررین نے کہا کہ ڈاکٹر لائک حسین زلداری کا ایک بہت بڑا یہ احسان ہے پاکستان پہ اور سندھ پہ کہ انہوں نے ایسے پہلو اجاگر کیے ہیں جو نوجوان نسل کے لیے خوہتی ضروری ہیں آج کل کے نوجوان نسل کو یہ پتا ہی نہیں کہ پاکستان کس طرح بنا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی کون تھے خصوصا کس کس نے سندھ سے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور یہ بھی اعزاز سندھ کو حاصل ہے کہ جو پہلی قرارداد پاکستان کے حق میں سندھ اسیمبلی میں پیش کی گئی اس کانفرنس میں مدبر اور شاعر حضرات اور عدیبوں نے بھی شرکت کی انہوں نے مقالے تو پڑھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نے نوجوان نسل نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی امید کی جا سکتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر لائک زرداری صاحب کے اس کتاب سے ینگ جنریشن بھی کافی فائدہ اٹھائے گی اور ان کے ذہن میں پاکستان کا جو صد ہے جس طرح پاکستان بنا اس سے وہ بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تحریک آزادی میں یا مکمل تحریک آزادی میں سندھ کے لوگوں کا بڑا کردارہ ہے اور خود آل انڈیا مسلملیق کو منظم کرنے میں بھی مسلملیق کا بڑا سندھ کے لوگوں کا بڑا کردارہ ہے میں یہ بھی بات کو بتاتا چاہوں کہ پاکستان کے لیے سب سے پہلے ہی قراردار بھی 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی میں مطلع جی ام سب نے پیش کی تھی کارٹر مامن رائک زرداری میرے ساتھ ازامے تھے اور میران کالیگ موروں میں وہ ہمارے استاد تھے اور پروٹیکل سائنس پڑاتے تھے ڈاکٹر مامن رائک زرداری کا علم عدب کی تاریخ تاریخ کے موضوع پر بہت بڑی تحقیقی ہے اور اس کے بس سارے کتابیں نے کی ہیں جس میں داری کے پاکستان نیسن کا حصہ ان کا لہائیت ہی اہم کتاب ہے وہ ایک بروگرام پھناکٹ کیا لیا ہے وہ داریخ پر بڑی تاریخ کے داری کے لرے ایک شاوکار کتاب جو ان کا بی ایش بی چیز بھی تھا جس کا تھا مرنام کا دری کے پاکستان میں سندھ بیس ہے یہ وہ بک ہے جس میں انہوں نے اپنے انہوں نے یہ کھانے کی کوشش کی ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب دری کے پاکستان میں جدوجہد جاری تھے تو اس وقت سنبو کے لوگوں میں اور سنبو کے عوام میں بھی پرکوڑے سالے آئے ہیں پروفیٹر ڈاکٹر سمحمل لائک خلداری جو کہ میرے والد محترم ہیں ان کا شمار تاریخ کے شاگردوں میں اور تاریخ کے حساب کو درست رکھنے میں بڑا اہم کردار رہا ہے سن کی تاریخ پہ اگر کوئی کام ہوا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر ہمیدہ خورو نے کام کیا ہے اور اس کے بعد اگر کسی کے پاؤں وہاں پہنچے ہیں ان کا نام پروفیٹر ڈاکٹر ہم لائک خلداری انہوں نے تاریخ کے اوپر 17 سے 17 کتابیں لکھی ہیں اور سن کی تاریخ کو درست کرنے میں بڑا اہم کردار رہا کیا ہے اگر دیکھا جائے تو آج ان کی ساتھیں برسی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کانفرنس بھی منقد ہوئی ہے اس میں رول آف سندھ پاہستان مومن کے نام سے جو سندھ کے لوگوں کا تاریخ اندر پاہستان بنانے میں جو کردار رہا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو لوگوں تک لے آنے کے لیے یہ کانفرنس جو ہے وہ انکات کی گئی تھی آج کے توسر سے جو ہم نے یہاں پر پروغان منقد کیا ہے وہ ہمارے روح روان پروفیسر ڈاکٹر مامند لائک زرداری صاحب کی ساتھیں برسی تقریب ہے اور ان کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ پاکسان میشن کا حساب بیسے ڈاٹساہب کا علم عدب سے بڑا شوک تھا ان کا درس و تدریس سے تعلق تھا اور ان کا یہ پی ایس جی مکالہ تھا جس کا عنوان تھا تاریخ پاکسان میں سندھ کا حساب ڈاٹساہب نے بڑی محنت کی کہ سوبے سندھ کی جو سوبائی حیثیت تھی وہ سندھ گومبے پریزگنٹ سے بہت پہال ہوئی اور اس کے بعد سندھ اسیمبلی پہلی اسیمبلی تھی جہاں کی جس نے ریزولیشن پاس کیا تھا کہ پاکستان کے حق میں یہ پاکستان بننا چاہیے بہتر ہے میں نے سندھ کے سینٹر مورو شہر میں جنم دیا ہے وہ ایمیٹی جہاں سے میرے والد صاحب عبدالعظیم سولنگی نے جنم دیا اور سر ڈاکٹر لائک محمد زرداری نے جنم دیا اور ڈاکٹر لائک محمد بہت ہی ایک مشہور سکتر جس کی بہت بڑی خدمت ہے ایجوکیشن میں سندھ کے لٹریچر کے حوالے سے وہ ہمارے استاد بھی رہے ہیں اس نے ہمیں پڑھایا بھی ہے اور اس نے بہت ساری خدمت بھی کی ہے اور اس نے ایک ڈیجیٹل لائبریری بھی کھولی ہے اس کے نام سے ہی کھولی ہے پہلے یہ برسی مورو شہر میں ہوتی تھی اس کے بعد پھر ہیدر آباد میں اور آج بہت خوش ہی ہو رہی ہے کہ سندھ کے دل پاکستان کے دل کراچی میں یہ ہو رہی ہے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مہدہ حکم علی ذرداری کو انہوں نے کامیابی سے یہ پروگرام ارنج کیا اور مجھے بہت خوش ہوں ہی یہ پروگرام کامیابی دیکھتے تھے موسیقی